نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی معلمہ آسیہ خرشید اصول مخارج کو اہم موضوع کو لے کر آپ یہ خدمت میں حاضر ہوں تجوید القرآن الكریم میں اصول مخارج اصول مخارج کہا جاتا ہے مخارج کی جڑیں اصول یعنی اصل کہتے ہیں جڑ کو اور مخارج کسے کہتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا حروف کے مخارج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہوں کو یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں سمجھ سکیں حروف کے مخارج کے مواقع جو ہیں وہ کل پانچ ہیں نمبر ایک جوف دہن یعنی مو کا خالی حصہ وہاں سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں نمبر دو حلق حلق سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں انہیں بھی سیکھیں گے نمبر تین زبان زبان سے جن حروف کے ادائیگی ہوتی ہے اور نمبر چار ہوت نمبر پانچ ہے خیشون یعنی ناک کا خلا جہاں سے صرف غنہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جوف دہن سے ادائیگ ہونے والے حروف کون کون سے ہیں وہ ہیں الف واؤ اور یا الف واؤ اور یا وہ بھی بحالت مددہ یعنی حروف مددہ کے میں جب استعمال ہوں گے تو وہ جوف دہن سے خالی ہوں گے یعنی مو کا خالی حصہ جیسے ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با تو با آ جو کھچ رہا ہے یا با واو پیش بو واو جو کھچ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں حروف مددہ یہ حروف مددہ ایک مو میں سمجھ لیں ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس سے یہ حروف ادا ہوں گے یہ بہت آسان ہے اور ہر کوئی انہیں آسانی سے نکال لیتا ہے لہٰذا اس کے بعد اصل جو لفظ ہیں وہ ہیں حلق سے ادا ہونے والے حروف حلق سے ادا ہونے والے حروف چھے ہیں جنہیں حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پہ جو ہوتے ہیں وہ ہیں زبان سے ادا ہونے والے حروف ہم ان کو مزید آگے اچھے طریقے سے سمجھیں گے زبان سے ادا ہونے والے حروف بھی کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو زبان کے آخری حصے یعنی زبان کی جڑ کوئے سے قریب جب تعلق اوپر لگتی ہے تو قوف کی آواز آتی ہے قوف یہ نسبتاً حلق کے قریب والا حصہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ڈنڈی والا کاف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا اور اس کی ادایگی زبان کی جڑ سے ذرا نیچے سے ہوگی ان دونوں حروف کو حروف لہاویہ بھی کہتے ہیں آئیے ذرا اشکال سے ان کو بخوبی سمجھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلق کا جو حصہ ہے اس میں حلق کے بالکل آخری حصے پہ سینے والے حصے سے آدائیگی ہو رہی ہے حمزہ حمزہ حلق کے آخری حصے یعنی سینے کی طرف والے حصے سے آدائیگی ہو رہی ہے اس کے بعد عین حا وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ان کی آدائیگی ہو گی اس کے بعد غین خوا غین خوا کی آدائیگی حلق کے بالکل ابتدائی حصے یعنی موں کی طرف والے حصے سے آدائیگی ہو گی سب سے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں جوف دہن یعنی آواز جو آ رہی ہے حروف مددہ کی وہ سب سے آخر میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک آواز ہے جو حروف کے آگے لگے گی حروف مددہ کی آواز علی واو اور یا اس نقشے سے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ حلق کے کس حصے سے کون سا حرف نکلے گا حروف حلقی چھے ہیں حمزہ حین حا غین خوا ٹھیک ہے اور یہ تینوں حلق سے نکل رہے ہیں کوئی حلق کے شروع کے حصے سے کوئی حلق کے بیچ میں سے اور کوئی حلق کے قریب والے حصے سے یعنی ادنا حلق سے اس کے بعد آگے دیکھیں زبان کے قریب کون سے حروف ہیں جو زبان کے جڑ یعنی کوئے سے قریب والے تالو سے لگ کے جب زبان ہوتی ہے تو پھر وہ حروف نکلتے ہیں وہ ہیں قاف اور اس سے بھی زیادہ نرمی سے پڑا جائے گا قاف اس کی ادائی کی زبان کی جڑ سے ذرا نیچے ہوگی ان دونوں ان حروف کو یعنی قاف اور قاف انشاءاللہ اگلی لیسن میں ہم آپ کو مزید زبان سے ادہ ہونے والے حروف کے مخارج بتائیں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبِ لِيْكَ سَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ سُبْحَانَ